اسلام علیکم ریگلرلی اپلوڈنگ ویڈیوز اور یہ تھا ہمارا ٹور سٹارٹ ہو گیا جس کے اندر ازلان کو ازلان کے بابا نے بہت سنبھالا انہوں نے اس کو سارے رستے کیا اس کو سنبھالا اس کی ٹیک کیر کی بٹ پھر مطلب یہ ہے کہ ازلان نے بہت انجوائی کیا اور ہم لوگ مطلب اسلامباد پہلے گئے اسلامباد سے نیکس ٹام ناران گئے اور یہ بہت مزے کا سفر تھا فرس ٹائم ازلان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ہم اتنی دور تو مجھے بڑا چیز کا نہ تھا کہ کہیں ازلان روئے نہ ازلان تنگ نہ کرے بٹ تھینک فلی ازلان نے بہت انجوائی کیا بلکہ میں کہتا ہوں ہم سب سے زیادہ ازلان نے انجوائی کیا یہ اتنی حیرانگی سے سب چیزیں دیکھ رہا تھا اتنا امیزٹ تھا کہ واؤ کتنی پیاری جگہ ہے یا کتنی خوبصورتی ہے اور پتہ نہیں بچے کے منڈ میں کیا چل رہا ہوگا یہ ہی چلتا ہوگا کہ کتنا خوبصورت ہے سارا کچھ ہے اور یہ ہم لوگ پہنچ کے تھے بالا کوٹ اور بالا کوٹ میں اتنی زیادہ شدید بارش ہو رہی تھی نا اتنا خوبصورت موسم لگ رہا تھا نا اور یہ تھا ارلی مورننگ کا جسٹ آفٹر فجر اور اس کے اتنا خوبصورت ویو اوپر سے ماؤنٹینز اتنی خوبصورتی تھی نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم آلماسٹ راؤنڈ آباوٹ ایٹ ٹو نائن صبح کے ہم لوگ پہنچ کے تھے ناران میں اور تقریبا یہ بارہ کھنٹے کا سفر تھا اور سفر تو سارا مطلب رات کے ٹائم گزر گیا کوئی پہاڑ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی بجو صبح کا ٹائم تھا وہ فیلنگ مطلب بیونڈ دا ورڈ تھی اور انتہائی ریلیکسنگ میوزک اور پرندوں کی آواز درختوں کی دریا کی وہ اتنی زیادہ مطلب خوبصورت لگ رہی تھی کہ کانوں کو دل کر رہا تھا کہ بس بندہ جگہ دیسٹینیشن پہ نہ پہنچے اور بس یہ رستے کے خوبصورتی کو انہیں ایکسپلور کرتا جائے اور یہ دیکھیں ازلان بھی بہت مطلب میسٹ ہو کے دیکھ رہا تھا سب کچھ اور بہت خوبصورت اب شارے رستے میں آئی تھی ہم لوگ ساری ویڈیو پکچرز وہاں بناتے گئے تھے اس سے شاید ہمیں زیادہ ٹائم لگ گیا اور یہ دیکھیں یہ گلیشئر سارے میلٹ ہو جب دریاء میں جا رہے تھے اور یہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی چیز اور یہ دیکھیں کتنا بڑا گلیشئر ہے اور میں تو یہ ہی سوچتی رہی کہ یہ جب سردیوں کے اندر یہ برف کتنی زیادہ رستے بلوک کرتی ہو گئے اور یہ سارا میلٹ ہو گئے دیکھیں پانی اس کا سارا دریاء کے اندر جا رہا تھا اور اس کے اوپر سے اتنی خوبصورت اتنی تھنڈی ہوا تھی کہ اتنی گرمی سے جا کے فیصل آباد میں جو انتہا کی گرمی ہوئی تھی وہاں جا کے تو بندہ بلکل ہی آٹ آف مائنڈ ہو جاتا ہے کہ یار کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک جگہ اتنی زیادہ گرمی ہے اور ایک جگہ اتنا سکون ہے اتنی آپ پر سکون ماحول ہے تھنڈک ہے اور باقی تو بندہ سپیچ لیس ہو جاتا ہے ایسی خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھ کے کہ دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور بہت ریلیکسنگ تھا کہ بندہ ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ ویکیشنز پہ ضرور جائے تاکہ مائنڈ ریلیکس ہو سکے آفر ٹویل ٹو تھرٹین آرز کے ٹریبل کے بعد ہم پہنچ گئے تھے ناران بزار اور ناران بزار بہت زیادہ رشتہ اتنا زیادہ کہ مطلب وہاں پہ ہوتل کے رومز کوئی اویلیبل نہیں تھا ساری اکوپائٹ تھے اور مطلب ہمیں بہت زیادہ ٹینشنی رش بھی بہت زیادہ تھا اور یہ ہم جا رہے تھے بریکفاسٹ کرنے تو ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ مون ریسٹورنٹ ہے ناران بزار میں تو ان کا بہت اچھا ہے بٹ ٹیسٹ ان کا سو سو تھا بریکفاسٹ کا باقی کھانے کا تو ان کا نہیں ہم نے کھایا بریکفاسٹ کا ٹائم تھا تو باقی ناشتہ تو بہت سو تھا مزہ ہی نہیں آیا کر کے نا بلکل بھی اور جو ناشتہ اپنے شہر کو طرف وہ کہیں بھی نہیں ہوتا اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ بیٹ کریں ٹیل دین اللہ آفیز